حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربیو الول کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ربیو الول کے مہینے میں حضور الاسلام کو پیدا فرمایا اور ربیو الول کے مہینے میں حضور الاسلام کو اس دنیا سے رخصت فرمایا فرماتے ہیں وفاق اور پیدائش یہ دونوں اکٹھی ایک مہینے میں کیوں رکھی گئی اس کی وجہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ایک بار یہی بات سوچ رہا تھا تو اللہ پاک نے میرے دل پر ایک الہام نازل فرمایا وہ یہ ہے گویا اللہ پاک امت کو فرما رہے ہیں کہ وفات یہ دکھ کی بات ہے پیدائش یہ خوشی کی بات ہے تو حضور کی پیدائش اسی مہینے میں جی چاہتا ہے بندہ خوشیاں منائے وفات اسی مہینے میں جی پر غم غالب ہو جاتا ہے تو اب کیا کریں تو فرمایا اس طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نہ خوشی میں حد کو کراس کرو نہ غمی میں حد کو کراس کرو خیر الامور اوسطہا درمیانی درجہ یہ بہتر درجہ ہے نہ اسے یوم العید بناو نہ اسے یوم الحضر بناو نہ اسے خوشی کا دن کہو اور نہ اسے غمی کا دن کہو اس دن ایک دوست مجھے کہنے لگا مولانا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر عید نہیں مناتے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا بھائی جو بندہ عید منائے وجہ اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ عید کیوں منا رہے ہیں جو نہ منائے اس سے وجہ کیوں پوچھی جاتی ہے پھر میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا دیکھو عید کسی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے بغیر عبادت کے عید اسلام میں موجود نہیں ہے عید الفطر ہے تو یہ روزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عید الازحا ہے تو قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ ملاد النبی کو عید کہتے ہیں تو یہ کس عبادت کے ساتھ جڑی ہے وہ آپ مجھے بتا دیں عید میں مان لوں گا ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور الاسلام اپنا ملاد مناتے تھے اس دن روزہ رکھ کر عید کی خوشی تو حضور نے روزہ رکھ کے منائی ہے میں نے کہا یہ دلیل میری ہے آپ کی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس دن حضور نے روزہ رکھ کر خوشی منائی ہے یہ آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے گی ہر بندہ سمجھتا ہے جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور الاسلام کے دلیل آپ کے حاق میں ہے تھوڑی سی بندہ سمجھے تھوڑا سا بندہ غور کرے تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے